بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے سوال اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں میں رحیم ہوں میں پالنے والا ہوں محبت کرنے والا ہوں ہم نے اللہ سے ڈرا 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 کے لوگوں کو ویسی بدل کر دیا ہے مایوس کر دیا ہے اور خوفزدہ کر دیا ہے سورة فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد عالی ہے اگر میں سورة فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو ستر اونٹوں پہ لا دی جائے گی ستر اونٹوں پہ لا یعنی ہر آیت کے لئے دس اونٹ ستر سے مراد ستر نہیں ہوتا ہے بے شمار عربی میں بے شمار اونٹ اور بطور ثبوت ایک واقع ہے کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے او میں تمہیں بسم اللہ کی تشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے ہیں واو کے مطلب ہیں پا کے مطلب ہیں تو بسم اللہ کی باپ عشق نماز کے بعد درس شروع کیا فجر کی ازان ہو گئی با کا کبھی سفر تیر نہیں ہوا تھا تو میں کیا کروں گا جب میں کیا کر سکتا ہوں ادنا سطالب العلم لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف ہے اللہ ہمیں مہربان کر کے رب اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات الحمدللہ قہار السماوات سب تعریفیں اللہ کی جو سارے چہان پر جبار ہے قہار ہے غالب ہے پاتشاہ ہے رب اسماء حسنہ جو آئے ہوئے نا نینہ نوے تیتیس نام اس رب کے اس لئے رب کا نام اسماء حسنہ میں نہیں ہے رب آپ دیکھیں نہیں لیکن المنتقم کو چھوڑ کر المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا جس لئے اس کو اللہ نے اس میں میرے نبی نے اس میں ذکری نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے اس کو اللہ تعالی نے اپنے تعارف کے لئے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں میں تو تم سے پیار کرتا ہوں وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے میرے پیار کی کوئی انتہائی کوئی نہیں ہے ماں کا پیار تو مختصر سے ہوتا ہے اور میرا تم سے پیار لا محبود ہے پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان پالنے والے پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے بادشاہ ہے رب بادشاہ کوئی انہو ربی احسن مطوائی یوسف الاسلام انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہو ربی وہ میرا بادشاہ ہے اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے میں خیانت نہیں کر سکتا بادشاہ مہربان رہیم پالنے والا اور قرآن کو ختم کیا کل اعوضو بی رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا آپ گھروں میں نہیں دیکھتے ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو چھوٹے بچ میں نے نہیں کرنا وہ بٹھا کہ اس کے موں میں زبردستی ڈار رہی ہوتی وہ کہتا کیا مسئیبت ہے میرے لیے وہ اس کو کھلا رہی کھلا رہی تو میرا رب جب ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو کہہ رہا میں جو کچھ کہوں گا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا اور جس چیز سے روکوں گا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا جیسے بچے رو رو کے حلقان ہو جاتے ہیں میں شوق کیا کوئی میری ذیت تھی میری پوری نہیں ہو رہی تھی میں رو 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 میری پانچ سی سال ہو گیا برا حال ہو گیا کوئی بھی نہیں میری سن اخیر میں کہا دیکھو تم نے مجھے کیا بات جلے میں کہا ہن میں رو رو کے تھا گیا ہن تا میری گال مند ہو نہیں مانی گئی کیوں میری یہ ٹھیک نہیں اور مجھے بتا تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے تو تعرف میں اللہ نے اپنے ربوبیت اپنے رحم کو اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھچتا ہے اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعرف جیسے کہ کئی ساتھی کہتا ہے جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہے وہ میں ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بدائی تو مولانا عدنان صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا مجھے لگ جیسے پیچھوں بیٹھا چنگیز خان کی میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا نے تو لگتا ہے سامنے آگی سامنے آگی تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعرف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آگیا ہے تو کہتا میں تیری ہی بندگی کرتا جیسے وہ سامنے آگیا ایا کا ایا ہو نہیں ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے ایا کا تو اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے کبھی اے حقیقت منتطر نظران باس مجازم کہ ہزاروں سجد طلب رہے ہیں میری جبین نئے آسم ملکیوں میں دین تک یوں لگتا جس اللہ سامنے آگیا کہ جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لئے اور کس کو پکار سکتا ہوں مدد صرف اللہ سے مانگی جائے اور کسی سے ایک اپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا مدد مانگ نا لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے چھوڑی پھیلائی جاتی ہے وہ اللہ ہے ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے اللہ ہے تیری تس مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا ہمارے یہ حالت ہے نا ساڑی سن دا نہیں توڑی موڑ دا نہیں رہ بھائی بے نیاز ہے اور مہربان جس کی چاہ موڑ دا اس مانگنے والے بنو وہ دینے والا ہے لیکن پکارو اس کو جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ اور جب مدد کے لئے پکار نہ ہو تو صرف اللہ کو پکار اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل مجھے یاد آگیا ایک پڑا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ المستقیم بل سے نکلا اپنے کھڑ سے نکلا سامنے بلی دیکھی بھاگ کے واپس آیا اس کو امہ نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تو نکھا جائے میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں بکری کو گوشت کھلا و مر جائے گی نہیں کھائے شیر کو گھاس کھلا و مر جائے گا نہیں کھائے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں انڈے سے نکلتے ہی چھونٹی سیدھی چلتی راستہ بناتی ہے سیدھا راستہ چلتی ہیں پوری لائن چلتی ہے ایک سنٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی کہاں سے ہو اللہ کا نظام اللہ کا علم کے ہر مخلوق پیداشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا اور انسان جانتا نہیں ہے نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پیشان تھا تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی ہر رکعت میں یہ دعا فرض میں سیدھا راستہ دکھا سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا اس رات اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا صبح اٹھا فجر کی نماز پڑھی یا اللہ صبح ہو گئی ہے کام پہ جانا ہے یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے چلتے 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 کچھ ہرہ پھیری ہوگئی کچھ غلط ہوگیا کچھ ٹھیک ہوگیا ظہر کا سیدھی زندگی گزارنی ہے مجھ سے نہیں گزاری جاری میری مدد کر اللہ نے پھر تازہ دم کہ چل جا پھر ہرہ پھری ہوئی اونچ نیچ ہوئی اثر میں آج مان کیا مان مان کہ میں سیدھا راستہ دیکھاؤں چونکہ تمہارے اندر یہ جانور کی طرح چپ ہے نہیں انہیں انگور پہ کریلا دیکھا کبھی شیشم پہ پھل دیکھا اندر میں ڈال دیا گیا تجھے پھل دینا کون سا دینا کس موسم میں دینا کس رنگ میں دینا کس ذائقے میں دینا کس خوشبو میں دینا کس تاثیر میں دینا تو ہمیں اس میں اللہ تعالی نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں اچھائی برائی تو لگا آؤ پھر مانگو اثر میں پھر مانگو پھر جائے کوئی مہربان ہے آجا مانگ یا اللہ پھر گڑھ بڑھ ہوگئی پھر دیکھا راستہ پھر کہ چلو عشاء ہوگی آجا اب حالانکہ اب تو نے سو جانا ہے لیکن سوٹ رات ہمیں کتنی برائیاں ہوتی ہیں سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں آجا پھر مانگ کہ میں تیری راست صحیح کو ضرور دوں تیرا ہر پل صحیح کو ضرور دوں اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں کہ اہدن السراط مستقیم ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے اور سراط چوڑے راستے کو کر جائے مستقیم سیدھے راستے کو کر جائے یہ ہمارا موٹروے بن گیا ہے ہمارے گھر تک تو ہم نے وہ پینسرے جاؤ گوجرے جاؤ ٹبے جاؤ رجانے جاؤ پیر مل جاؤ سندیلیا لی جاؤ عبدالکیم جاؤ دک کھاندے کھاندے گھر جاؤ وہ چھوڑ کے ہم ڈیڑھ گھنٹے میں یہاں سے پہلے ساڑھے تین گھنٹے لگتے تھے ہم ہم سوہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں یہ سرات اور غیر سرات کا فرق ہے آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو تو لگتا ہے میں قربان جاؤ اور اللہ نے کہا میرا بندہ اے مانگ اے مانگ میں تین موٹر لیتے چڑھا میں تجھے موٹر وی پہ چڑھانا چاہتا ہوں تو بولے دی جھگی دی گلیاں کھر لگتا میں نام بولے دی جھگی تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی اور سرات تلوار کو بھی کہتا تلوار کا جو ہوتا ہے نا ایک طرف اس کو بھی سرات کہتا کہ صاف شفاف ہوتا کوئی کھڑا بڑا نہیں ہوتا تو اللہ تعالی ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف ہوتا اور جیسے سرات تلوار جیسے چیز کو کٹتی ہے تیزی کے ساتھ ایسی اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ جائے اور مستقیم چڑھا میڑانا سیتا سرسبز ہو سرسبز ہو دیکھنے کو میں اچھا لگے تو سرات اللہ ان نائمہ اس بھوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزانہ آئے وہ بودہ جس پر ہمیشہ ہریالی رہے وہ نائمہ ہے کبھی ان پہ کوئی خزانہ نہیں آئے کی تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ سرسبز بھی مانگ کہیں چاہ پی ہو کتے کافی بھی کتے بھیک گب مارو وہ کوئیٹے والا راستہ نہ مانگ کال پہ سور رو ویک ویک بندہ برباد ہو جانا کہ ایسا راستہ مانگ اس میں سبزہ ہو ہریالی ہو پاک باگیچے ہو گلو گل سار ہو اور تجھے پتہ بھی نہ چلے اور تیرا راستہ تیہ ہوتے ہوتے تو مجھ تک آ جائیں پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگ آئی ایسا راستہ جہاں پٹرول نہ ملے ایسا راستہ جہاں کھڑے ہوں ایسا راستہ جہاں ٹاکو پڑ جائیں ایسا راستہ جہاں لائٹے بند ہو جائیں ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں کوئی جائے تھی راجنپور سے راجنپور سے آگے خواجہ قلام فرید رحمت اللہ علیہ کا جو ہے شہر ہاں کیا مٹھن کوٹ کوٹ مٹھن کوٹ مٹھن تو وہ ہم نکلے گپوں میں ہماری زمین دار جماعت ہمیں یادی نار آو وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں تو وہ راستہ سنسان ایک دم گاڑی نے چھٹ کے کھانے شروع کی تو میں کہ کیوں ہے تیل موک گیا مر گئے تیل پٹرول پمپ ہی نہیں کی بڑھنے کوٹ پر دھکالا بھی شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی اللہ کے راستے میں ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے پٹرول اس پہ چڑ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر آدھا کی تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانتا ہے تو غیر المغضوب علیہ مرد تعالیم اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ پٹرول ملے نہ روٹی ملے نہ پانی ملے نہ چائے ملے نہ نہ سوار ملے چلو سوار فردہ کافی